موسیقی 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 حق پہلے سنت بجبات کے نوجوانوں کے مسلح کے حق پہلے سنت بجبات کے حضور کو پرسا دیں ماہِ سَبْمُ مُزَبَّر کا جمعہ تم کو داری میں آنے والا مہینہ یہ نبی ربی امدون شریف کا مہینہ ہے آمدِ مُصطفیٰ کا مہینہ ہے ملادِ مُصطفیٰ کا مہینہ ہے اور آج میں ہمارا حضور ہے حمدِ خُدَ حمدِ خُدَ اللہ کی حمد کو ہم بھیان کریں حمدُ اس ذات کے لیے ہے جو قائران کا رب ہے حمدُ اس ذات کے لیے ہے جس نے زمینوں آسمہ کو بنایا حمدُ اس خُدَ کے لیے ہے جس نے جن اور انسان کو بنایا حمدُ اس کے لیے ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے حمدُ اس کے لیے ہے جو ہر چیز کا مالک ہے حمدُ اس کے لیے ہے جو چاند سورج ستارے پانی، ہوا، دریا، سمندر جن، انسان، درند، پرند، چرند، پہاڑ جو ہر چیز کا مالک ہے اس کے لیے ہم درے وہ وحدہو لا شریف ہے اس کا کوئی شریف نہیں جو اس کا شریف ہے وہ پکا جہنمی ہے وہ پکا جہنمی ہے جو اس کا شریف ہو وہ انسان مسلمان نہیں ہوتا وہ کافر ہوتا ہے اور کافر کے لیے جہنم ہے مومن کے لیے جنم ہے وہ جو حیدرہ جس کی توجہ ہے کہ وہ رسول اللہ بڑی عظیم بات اللہ ربیس الجلال نے قرآن کریم اور قرآن حمید بھی ارشاد فرمایا بلندہ حمد السبابات پر آئی اور اللہ ہی ہے مالک زمین و آسمان کا سبحان اللہ اللہ ہی ہے مالک زمین و آسمان کا اللہ نور سماواتی بلان اللہ نور ہے زمین و آسمان کا اللہ نور ہے زمین و آسمان کا وہ خود نور ہے اس کے نور سے آنے کائنات نور ہے دورا وہ خود نور ہے 然后 اس کے نور سے آگے نبی نور ہے رسول نور ہے وہ خود نور ہے اسی کے نور سے آگے تیرہ اور میرا نبی نور ہے وہ خود نور ہے اس سے جب نور نبی پر نے میرے اور آپ کی آقا کو نور بنایا گیا تو پھر میرے اور آپ کی آقا کے نور سے آگے پھر نبیوں میں نور کو تقسیم کیا گیا پھر رسولوں کو نور تقسیم کیا گیا پھر انسانوں میں نور کو تقسیم کیا گیا پھر انسان کے بعد جانوروں کو نور تقسیم کیا گیا یہ نور کی تقسیم چلتی چلتی آگے چلتی ہے سب سے پہلا نور خدا کا ہے سب سے پہلا نور خدا کا ہے اس کے بعد نور مصطفیٰ کا ہے اس کے بعد نور انبیاء کا ہے رسول اللہ مزان کا ہے پھر انسانوں کے پاس نور آیا اب نور علا نور جو ہے مرب العالمین ہے مرب العالمین ہے نور چبکنے کو کہتے ہیں یہ بلو ہے یہ نوشنی ہے یہ بھی ایک نور ہے لیکن اس کا سوچ بٹن انسان کے ہاتھ کے اندر ہے چاہے وہ اس نور کو ہن کر دے چاہے باو کر دے اس کا نور یہ آجی نور ہے یہ خراب بھی ہو جاتا ہے یہ چل جل بھی جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے لیکن جو نور رب العالمین نے آگے آتا کیا ہے نا نہ تو وہ جلتا ہے نہ وہ خراب ہوتا ہے نہ وہ جلتا ہے نہ وہ خراب ہوتا ہے اس کا بٹن اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے وہ جس کو چاہے زیادہ نور عطا کر دے جس کو چاہے کب نور عطا کر دے تو وہ سمندر میں چلنے والی مچھلی کو دیکھ سکتا ہے اور کسی کو اتنا نور عطا کر دیا کہ دین میر کے فاصلے پہ جوٹی کے بولنے کو بھی دیکھ سکتا ہے اور کسی کو اتنا نور عطا کر دیا کہ تیس میر کے فاصلے پہ جو گدہ کھڑا ہے تو پیغمبر قریب اس کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں یہ گدہ ہے یا گدہ کھڑی ہے یہ نار ہے یا مادہ ہے یہ قریب اللہ علیہ السلام کا موجزہ ہے اور میرے نبی علیہ السلام کا موجزہ کیا ہے سرگاہ میں جو اپنے نور اللہ نے اپنے نور سے مصطفیٰ کو نور عطا کیا ہے ہر کسی کا نور معدود حد تک رہ دیا لیکن جب آمینہ کے لان پر مور دینے کی باری آئی تو آمینہ کے لان پر مور حد میں لگی اللہ محبور نور عطا کر دیا لا محبور نور عطا کر دیا ہے اب جملہ سمجھنے والا ہے اللہ آنکھ سے پاک ہے لیکن وہ ہے نور اللہ جسم سے پاک ہے وہ ہے نور اللہ بانوں سے پاک ہے وہ ہے نور اللہ وجود سے پاک ہے وہ ہے نور اللہ چلنے سے پاک ہے وہ ہے نور وہ اللہ اٹھنے سے پاک ہے وہ ہے نور اللہ کھانے سے پاک ہے وہ ہے نور اللہ پینے سے پاک ہے وہ ہے نور اللہ سونے سے پاک ہے وہ ہے نور اللہ باپ سے پاک ہے وہ ہے نور اللہ ماں سے پاک ہے وہ ہے نور اللہ بیوی سے پاک ہے وہ ہے نور اللہ اولاد سے پاک ہے وہ ہے نور اللہ نان کے دان کے ہر رشتدار سے پاک ہے لیکن وہ ہے نور وہ رب العالمین وجود سے پاک ہے تو وہ نور ہے اس نور کا سایہ نہ زمین پہ ہے نہ آسمان پہ ہے ہر کسی پہ سایا اسی کا نور کا ہے زمین پہ سایا میرا بھی ہے زمین پہ سایا آپ کا بھی ہے زمین پہ سایا میرے باپ دانے کا تھا آپ کے باپ دانے کا تھا میری ماں کا تھا آپ کی ماں کا ہے میرے رشتہ داروں کا سایا زمین پہ ہے آپ کے رشتہ داروں کا سایا زمین پہ ہے ہم سب کے رشتہ داروں کا سایا زمین پہ ہے حافظِ قرآن کا سایا زمین پہ ہے عالمِ دین کا سایا زمین پہ ہے محدث کا سایا زمین پہ ہے مفسد کا سایا زمین پہ ہے شیخ الحدیث کا سایا زمین پہ ہے شیخ القرآن کا سایا زمین پہ ہے ولی کا سایا زمین پہ ہے غوث کا سایا زمین پہ ہے قتب کا سایا زمین پہ ہے امتال کا سایا زمین پہ ہے کلندر کا سایا زمین پہ ہے تابی کا سایا زمین پہ ہے تابع تابعین کا سایا زمین پہ ہے آئیمہ محدثین کا سایا زمین پہ ہے اکلاب کا موپی چوبی صدان صحابہ کا سایا زمین پہ ہے اکلاب کبھوں پہ چوبیس ہزار انبیاء کا سایا زمین پہ ہے کائنات میں دو ہستیاں ہیں جن کا سایا نہ زمین پہ پڑا نہ آسمان پہ پڑا ان ہستیوں کو ایک ہستی کو رب العالمین کہتے ہیں دوسری ہستی کو رحمت علیہ العالمین کہتے ہیں یارہ اے قبی یارہ اے رسال یارہ اے غیدری احمد اے مصطفیٰ جس کی طبق جو ڈٹ کے بولے رسول بہتا ہے اونچی آواز سے بولے رسول بہتا ہے انہوں نے اونچی آواز سے بولے اس جی سالبنی نے جنا جاہا ہے ان ناعت میں دو ہستیاں ہیں جن کا سایا زمین پہ نہیں پڑا جن کا سایا جن کا سایا نہ زمین پر ہے نہ آسمان پر ہے چاند کی روشنی ہو سورج کی روشنی ہو ہاں کسی کا سایا ہے وہ وجود سے پاک ہے وہ وجود سے اس کا سایا کوئی نہیں تو جس کو وجود دیا اسی کا سایا بھی کوئی نہیں جس کو وجود دیا اس کا بھی سایا کوئی نہیں ہے تم کہتے ہو کہ تم نے رب کا شریک بنا دیا محبت کو میں نے کہا قرآن پڑ ہم نے خدا کا شریک محمد کو نہیں بنایا خدا کے خود محمد کو بے مثال بنایا باشا 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 تو جو ہے میرا جمعہ شاید آپ کی سمجھ پہ نہیں آیا میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں ہم پہ فتوہ ہے سنیوں کا کہ انہوں نے نبی کو خدا کا شریک بنا دیا خدا کے پرابر کر دیا جو حد خدا کی ہے وہ حد مصطفیٰ کیوں نے مقرر کر دی ہم اس سنیوں پہ فتوہ لگایا جاتا ہے میں نے کہا قرآن میرے سامنے بیٹھ جا حضرت آدم کا سایا زمین پہ ہے حضرت نو کا سایا زمین پہ ہے حضرت عدیس کا سایا زمین پہ ہے حضرت یقوع کا سایا زمین پہ ہے حضرت عمرہیم کا سایا زمین پہ ہے حضرت اسمہی کا سایا زمین پہ ہے حضرت دعوت کا سایا زمین پہ ہے حضرت عمرہیم کا سایا زمین پہ ہے حضرت موسیٰ کا سایا زمین پہ ہے حضرت عیسیٰ کا سایا زمین پہ ہے حضرت عبو وقر کا سایا زمین پہ ہے حضرت عمر کا سایا زمین پہ ہے حضرت عسیمان کا سایا زمین پہ ہے حضرت مولا علی کا سایا زمین پہ ہے اب جبولہ سونیے گا کہنا میرے جملے کو سایا نہ کرنا اگر سایا کبھر میں تو مجھے مرد پر قمسو از رہے گا اکناہ کبھر میں چوبیس ہداہ سہاہ مسolina زمین پہ ہے اکناہ کبھر میں چوبیس ہداہ صحابہ کا سان زمین پہ ہے ہم صحابی کا سان زمین پہ ہے ہم تاوی کا سان زمین پہ ہے ہم تاوی کا سان علی سریکہ امام مہدی تک مہدی کی جلبہ دھری ہو نی ہے مہدی تک امام نقی امام تکی امام علی نظام امام موسیٰ قادم امام سچا امام حسین امام حسن امام جاہر سادر ہر امام کا سایہ زمین پہ رب نے رکھا ہے کائنات میں رب نے یہ دو حضنوں کو ظاہر کیا ہے کہا ایک میری حضی ہے دوسری مصطفیٰ کی حضی ہے نہ میرا سایہ زمین پہ ہے نہ محمد کا سایہ اللہ حنور سمام آتی اللہ حنور سمام آتی اب بتا کیا ہم نے محمد کو شریک بنایا خدا کا ہم نے خدا کا شریک نہیں بنایا وہ لا شریک ہوگے محمد کو ہندلہ اپنے ساتھ رکھنا ہے وہ لا شریک ہوگا وہ لا شریک ہوگا تو وہ جو ہے تو وہ جو ہے سیاہ شادی سے مسئلہ سمجھنا ہے یہ نیا موضوع آج بیان کر رہا ہوں آج تک آپ نے ایسا موضوع نہیں سنا لیکن سنیے کا ذرا لطف اندود ہو جائے گا بھائی جو لا سنیے کا ذرا وہ لا شریک ہوگا ہر جگہ پر اسے اپنے ساتھ رکھ رہا ہے اپنے ساتھ رکھ رہا ہے اپنے ساتھ رکھ رہا ہے وہ لا شریک ہوگا ہے وہ لا شریک ہوگا ہے اللہ خود پر کیا جملہ پڑھنے لگا ہے اگر آپ کی سمر میں آگیا تو میری بخشز کا ذریعہ بن جائے گا وہ لا شریک ہوگا ہر جگہ پر اسے اپنے ساتھ رکھ رہا ہے وہ لا شریک ہوگا جتنا عرصہ اس نے فرشتے کو کہا اے فرشتوں لکھو اے کلم لولا محمد اللہ ماں خلق تو کلم حدیث ہے ابلو ماں خلق اللہ کلم کلم کو پیدا کیا اشیاء بیجھے اللہ فرماتے ہیں کہ میں محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو کلم کو بھی پیدا نہ کرنا جب اس نے اس کے نور کو اپنے پاس رکھا تو پھر کہا کلم لکھ کیا لکھو مولا کہا لا الہ اللہ لا الہ کچھ ہی بولئے گا کچھ ہی بولئے گا لا الہ اللہ قسمان بھئی آج کا نتہ سمجھنے والا ہے رسیم بھئی توجہ لا الہ اللہ لا الہ کچھ ہی بولے لا الہ لا الہ نہیں کوئی معمود اللہ کے سیوہ نہیں کوئی معمود نہیں کوئی معمود اللہ کے سیوہ نہیں کوئی معمود اللہ کے سیوہ پھر جملہ سنو نہیں کوئی معمود اللہ کے سیوہ اللہ کے انبار اللہ رحیم اللہ قریم اللہ علیم اللہ روح اللہ سمیم اللہ وسیر اللہ یاسیم اللہ یاسیم اللہ قریم اللہ رحیم روح قریم سلطہ ایک طرف جبار قہار ایک طرف یہ بھی صفتیں ہیں یہ بھی صفتیں ہیں یہ کرم والی صفتیں ہیں یہ جمالیت کی صفتیں ہیں جب دونوں صفتوں کو اکٹھا کیا تو پھر بنا اندلا پھر بنا قہار لکھ لکھنے لگا قلب ایک دن گزر گیا دوسرا دن گزر گیا تیسرا دن گزر گیا چوتھا دن گزر گیا پانچ میں دن گزر گیا چھتا دن گزر گیا سات دن گزر گئے لا ہی مکمبل نہیں سوال تو بجو سکتا بجو سکتا بجو سکتا بجو سکتا بجو میں بہت بڑا مسئلہ پیان کرنا لگا ہوں اس میں حمد بھی آگئے مصطفیٰ کنور بھی آگئے ملا رہا ہوں کیونکہ اگلے جو میں شہم نے ملا چھوڑ کرنا ہے پھر نہ جانے کب تک چلنا ہے آج سنو میں تفنید بان رہا ہوں تحلی ہفتہ گزر گیا ہوں لفظ لا مکمبل نہیں دو ہفتے گزر گئے لا مکمبل نہیں تین ہفتے گزر گئے لا مکمبل نہیں چار ہفتے گزر گئے لا مکمبل نہیں مہینہ گزر گیا لا ہی مکمبل نہیں دو مہینے گزر گئے لا ہی مکمبل نہیں تین مہینے گزر گئے لا مکمبل نہیں چار مہینے گزر گئے ساتھ گزر گئے نو گزر گئے گیارہ گزر گئے بارہ مہینے گزر گئے اب یہ لفظ لا مکمل نہیں سال گزر گیا لفظ لا الہ الا مکمل نہیں دو سال گزر گئے مکمل نہیں حرف کتنے ہیں بارہ لکھنے والا کون ہے قلم لکھ رہا ہے قلم نے پوچھا نہیں مولا یہ کس کا نام ہے لکھنا شروع کر دیا کہاں دائے گا اللہ لکھ اب قلم کا عرصہ دیکھئے گا قلم نہیں لکھنا شروع کیا لا الہ الا اللہ اب سال گزر گیا بیس سال گزر گئے تیس سال گزر گئے چالیس سال گزر گئے پچاس سال گزر گئے ستر سال گزر گئے اسی سال گزر گئے ہزار سال گزر گیا دو ہزار سال گزر گئے تین ہزار سال گزر گئے چان ہزار سال گزر گئے پانچ ہزار سال گزر گئے دس ہزار سال گزر گئے پچاس ہزار سال گزر گئے سات ہزار سال گزر گئے ستر ہزار سال کے اندر اس لئے صرف یہ بارہ حرف لکھے لا الہ لا الہ ستر ہزار سال کے اندر اس لکھا لا الہ لا الہ مانا کہ اس کا نام بڑا اونچا ہے مانا کہ اس کا وجود بڑا اونچا ہے مانا وہ حسنی اونچی وہ رب العالمین وہ احکم الحاکمین وہ قادر کری وہ این اللہ راکل شہید تدیر وہ بے قل شہید علی وہ مالک کائنا وہ خان کے کائنا وہ قادر کائنا وہ راز کے کائنا وہ خان کے کائنا وہ مالک کائنا وہ قادر کائنا وہ راج کے کائنا زمین و آسمان کا مالک ہے سب تر ہزار سال گزر گئے اس کا نام لکھتے ہوئے کلم کو کلم نے کہا مولا اب میرے لیے کیا حکم ہے کہا کہ اب میرے یار کا نام لکھ مولا کس کا نام لکھوں کہا دعوتا محمد اطلاعا خلق تل کلم اگر میں اس کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا اب میں نے کس اے صدقے تجھے پیدا کیا ہے اپنی صدقے نہیں محمد کے صدقے اپنی صدقے نہیں اپنی صدقے اچھی بولے اچھی بولے دیرا اپنی صدقے محمد کے صدقے تجھے پیدا کیا ہے محمد کے باس کے تجھے پیدا کیا ہے اور محمد کے لیے تجھے پیدا گھنیا ہے اب چودری جہور سال بڑا نفتہ سمجھنے باتا ہے ستر ہزار سال لگ کے لکھتے 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 اب لکھ اس کا نام کہا کس کے کہا جتنے حروق میرے ہیں اتنے ہی حروق اس کے ہیں جتنے حروق میرے ہیں اتنے ہی حروق اس کے ہیں میرے نام پر بھی نکتہ کوئی نہیں ہے اس کے نام پر بھی نکتہ کوئی نہیں ہے میں بھی بارہ حرفوں والا وہ بھی بارہ حرفوں والا ہے میری بیار باروی والا وہ بھی باروی والا ہوتا اب میں بھی باروی والا یہ بھی باروی والا لکھ محمد الرسول اللہ قدم نے سوال کیا مولا یہ کس کا نام ہے کہا یہ اس کا نام ہے جس کے صدقے میں میں نے قائنات تو بنانا ہے اور جس کے لیے میں نے بنانا ہے اسے محمد کہتی ہیں مولا محمد کہا کہ میرا حبیب ہے ٹھیک ہے مولا اب اس کا نام لکھتا ہوں اب یہ تو بشر ہوگا لکھنے لگا قلم اب قلم سے بیو میں سال گزر گئے اس میں میم مکمل نہیں ہوئی پھر سالوں گزر گئے سال مکمل نہیں ہوئی پھر سالوں گزر گئے پھر میم مکمل نہیں ہوئی پھر سالوں گزر گئے دار مکمل نہیں ہوئی پھر ہزاروں سالوں گزر گئے را مکمل نہیں ہوئی پھر ہزاروں سال گزر گئے سی مکمل نہیں ہوئی پھر ہزاروں سال گزر گئے واہ مکمل نہیں ہے ہزاروں سال گزر گئے لا مکمل نہیں ہے پھر ہزاروں سال گزر گئے آگے علی مکمل میں کن میں پڑھ رہا ہوں میں آپ میں ہی پڑھ رہا ہوں نا یہ توجہ سجمہ سنیئے کا ہزاروں سال گزر گئے اب لا مکمل نہیں ہو رہی پھر ہزاروں سال گزر گئے دوسری لا مکمل نہیں ہو رہی پھر ہزاروں سال گزر گئے ہاں مکمل ہوئی ہدا اور شال کے بعد اللہ جتنا عرصہ مجھے تیرا نام لکھنے میں لگا تھنا اتنا ہی عرصہ مجھے اس کا نام لکھنے میں لگا موضا بجا کیا ہے کہا کہ یہ مجھ سے جدا نہیں میں سے جدا نہیں اسمی اور مجھ میں فرق نہیں ہے فرق صرف ایک ذات کا ہے میں خالق ہوں میں معبود ہوں میں مسجود ہوں میں ربوں عالمین ہوں میں وحدہوں کا شریک ہوں شریک میرا کوئی نہیں ہے بس تجھے بتانا یہ تھا اس میں اور مجھ میں فرق کوئی نہیں جتنا وزن میرا ہے اتنا ہی بلنیسی کا ہے اس کی دلیل پر شکر رہا ہوں اس کی دلیل پر شکر رہا ہوں دلیل پر شکر رہا ہوں وزن اللہ کا کوئی وزن نام توڑ نہیں سکتا نام توڑ نے تاریخ کی کسی کتاب کے اندر یہ دل لکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آلہ اتنا وزن آشاء اللہ لاؤ میرے سامنے کوئی طریقہ اتنا وزن تھا یہ تھا آپ کی جسانت اتنی تھی ہاں کسی نے جیسا دیکھا جس آن سے دیکھا جس اینگل سے دیکھا اس نے بیان کر دیا کسی نے کہا کہ شانے چوڑے تھے کسی نے کہا سینہ چوڑا تھا کسی نے کہا کہ بال زیادہ تھے کسی نے کہا کبر پر بال زیادہ تھے کسی نے کہا کہ شانوں سے دوسری کرنا پا تھا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا تاریخ پڑھو نا تو تاریخ کے اندر ملاد ہار صحابی نے اپنے اپنے تاریخے سے حضور کا پڑھا ہے اب ستر ہزار سلام لگے لا یا اتنا لکھنے میں ستر ہزار سلام لکھے محمد رسول اللہ لکھنے میں اب پتا مولوی کیا ہم نے برابر کیا ہے نہیں نہیں ہم نے برابر نہیں کیا اس وقت آدم کا وجود بھی نہیں تھا جب محمد اور خدا کا نور ایک تھا جب محمد اور خدا کا نور ہے مجھے مولے گا محمد اور خدا کا نور ہے ایک تھا یہ دو نور ملے ہوئے تھے یہ دو نور اس پہ بحث ہم نے اگلے جمعہ کرنی ہے یہ دو نور ملے ہوئے تھے پھر یہ جھتاں کیسے ہوئے ہیں پھر یہ اگلے جمعہ بیان کریں گے اس کا شریک کائنات میں کوئی نہیں ہے وہ بے صورت سے آدم سے لے کر کسا تک کسی کو صورت نہیں دکھائی صرف آمینہ کا لال ہے جو یہ کہتا ہے کہ رائی کو رب بھی احسن صورت یعنی اپنے رب کو بڑی احسن صورت کے اندر دکھا اب وہ صورت والا جانے ہیں یا دیکھنے والا جانے کہ اس کی صورت کیسی ہے وہ دیکھنے والا جانے کہ اس کی صورت کیسی ہے کہا رب موسیٰ نے تجھے دیکھنا ہے کہا کہ تُو دیکھیں نہیں سکتا تک دکھا دے حلنہ تجللہ ربہو لئی جاملی جا رہو دکھو مخلہ موسیٰ شہی کا اس کو دیکھنا پہلے اگر تُو اس کو پرداشت کر کے تو پھر دکھاؤں گا موسیٰ دیکھتا ہے تو موسیٰ کی آنکھوں کی بنائی جلی جاتی ہے کیا وہ آنکھ تھی نہیں اس کے انواعوں کے جلدی آنکھ کی بارست نہیں تھی کہ موسیٰ کی آنکھ میں طاقت اتنی نہیں کہ اس کو دیکھ سکے قائد آنکھ میں ایک حبیب ایسا نور ہے کہ جس کو بنا کر بنانے سے پہلے وہ خود دیکھتا رہا بنانے کے بعد وہ خود اس کو دکھاتا رہا ہے سب سے آنکھوں کی بنائی جلی 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 جل موسیقی 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 اس کے شریف کی بخشش ہے اور تیسرا غیبت کرنے والا ہے غیبت کرنے والا ہے یہ حدیث سیاستہ کی ہے قداری مسلم و قرمدی نسائی عبدعوب متفقل حدیث ہے کہ خدا کے شریف کی بخشش فیراؤن نے ربوبیت کا دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں نمرود نے دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں فیراؤن کو زمین میں قبول نہیں کیا خدا کا شریف کوئی بھی نہیں ہے تم چاہید لوگوں جو کہتے ہو سنیوں میں فکر لگاتے ہو کہ سنیوں نے محمد کو خدا کا شریف بنایا ہوا ہے نا نا ہم نے نہیں شریف بنایا خدا شریف ہوتا کہہ رہا ہے قُلْ اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَتَّبِيُونَ اللَّا 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 خدا شریف ہوگی کہہ رہا ہے وہ یہ کیوں نہیں کہہ رہا ہے کہ میری تعلی اعتباہ ہے میری اعتباہ کرنا اب اس کی اعتباہ کیا ہے اس کی اعتباہ کیا ہے اس کی اعتباہ ہے ماں باپ کی خیلومت بزرگوں کی حیاء چھوٹوں سے شکر استاد کا عدب احترام بزرگوں کا عدب احترام ماں باپ کا عدب احترام بہن بھائی کا عدب احترام یہ اعتباہ ہے بزرگوں کی یہ اعتباہ ہے بزرگوں کی جو میرے نبی نے کیا ہے نا وہ کار سبحان نبی نے کیا کیا ہے اللہ کی حمد پڑھا تو اللہ کہتا ہے جو نبی کہتا ہے وہ کار جو نبی کہتا ہے جو اس نے کیا وہ کار اب نبی نے کیا کیا ہے نبی نے اللہ کی حمد پڑھ نبی نے اللہ کی ساتھ حمد و سلام پڑھا اللہ کی اصلاف پڑھا اللہ کی سکت پڑھا پھر اپنی طریق پھر اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائی عیز و اکربا رشتدار صحابہ پھر حقوق اللہ حقوق العباد یہ سب کچھ مصطفیٰ نے کیا ہے تو راپ برمانہ ہے اگر تم میرا بننا چاہتا ہے نا تو پھر میرے مصطفیٰ کی بات کر یہ حقوق اللہ محباد میں تیرا بات ہے محباد میں لیکن پہلے تم مصطفیٰ صحابہ اب لگاؤ فتوہ قرآن پہ لگاؤ فتوہ خدا پہ کہ خدا نے یہ کیوں کہا ہے کہ مصطفیٰ صحابہ خدا کو چاہیے تھا کہ خدا یہ کہتا کہ میرا بننا اللہ کہتا ہے اگر تم میرا بننا چاہتا ہے اگر انکن تم تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے میرا پڑھنا چاہتے ہونا اس آئیت کا مطلب ترمہ تفسیر یہ ہے کہ پہلے مصطفیٰ قبر یو بلکم اللہ بعد میں میں تیرا بننا بعد میں میں بندہ نمازیں پڑھے تو دل میں پوزے رسول ہو ایمان سے بتاؤ خدا اس کا بنے گا مجھے بولیں خدا اس کا بنے گا بندہ مانتاو کا نافرمان ہو نمازیں بھی پڑھے کیا خدا اس کا بنے گا نہیں بندہ حقوق اللہ پورے نہ کریں حقوق اللہ پورے نہ کریں تو نمازیں بھی پڑھے روزیں بھی رکھیں حاج بھی حق سال کریں کمرے بھی سال پہ دو تین دفعہ کریں تو پھر سجدے پہ سجدے بھی کریں تو اس کی نافرمان ہی کریں ایمان سے بتاؤ کیا وہ بنے گا اس کا نہیں وہ اس کا بنتا ہے جو گستفاتہ بن جاتا ہے جو گستفاتہ بن جاتا ہے گستفاتہ ہو جاتا ہے بس میں انشاءاللہ اس سے آگے ہم چلے گی ضرور اگلہ جوگر مبارک تو میں دیکھیں دو اعلان کرنا ضرور سمجھ نہ ہوں وقت ہو گیا ہے تکاریس منٹ ہو گئے کچھ لوگوں کو لیٹ آنی قیادت ہوتی ہے وہ اپنی حاضر میں